آج کے دن کی شخصیت محترمہ بنظیر بھٹو شہید آلہ پائی کی سیاستدان ہی نہیں تھی ایک محبت کرنے والی ماں بھی تھی جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی تھی بار بار عدالتوں میں پیشی کے باوجود وہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں محترمہ بنظیر بھٹو بھلے ہی کتنی بڑی سیاستدان اور قومی رہنما تھی مگر وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی اچھی تربیت سے کبھی بھی غافل نہ رہیں صرف تعلیم ہی نہیں محترمہ بنظیر مصروف شیڈیول کے باوجود اپنے تینوں بچوں کی تفریح اور کھیل کا بھی خیال رکھتی اور اپنی نگرانی میں انہیں کھیلنے کے موقع فراہم کرتی محترمہ بنظیر شہید کو ان کی زندگی میں مقدمات میں الجھایا گیا وہ کبھی ایک عدالت کا چکر لگاتی اور کبھی دوسری میں پیش ہوتی اکثر اوقات پیشی پر وہ اپنے بچوں کو بھی عدالت میں لے جانے پر مجبور ہوتی محترمہ بنظیر بھٹو نے پہلے اپنے شوہر آصف زرداری کے آیامِ اسیری اور پھر اپنی جلا وطنی کا عرصہ نہایت سبر و استقامت سے برداشت کیا آج کے حکمرانوں کو جی آئیٹی کے روبرو پیش ہونا پڑا تو اس پر ان کے حامی سیخ پا ہے دوسری طرف محترمہ بنظیر بھٹو برسوں عدالتوں میں پیش ہوتی نہیں مگر کبھی بھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائیں مگر کبھی بھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائیں